دارالخیر فانڈیشن نبینا محمد وآلہ آلہ وآصہابہ اجمعین ومن سارا علا نہجہی وستن بسنتہی الیوم الدین اما بعد معزز ناظرین و سامعین آج کی اس نشست میں ہم آپ کی خدمت میں جس اہم موضوع کو لے کر کے حاضر ہو رہے ہیں موضوع ہے دعا کی قبولیت کے سنہرے اوقات ہم میں سے ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے اس کی یہ فکر ہوتی ہے اس کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ کچھ ایسے جو قیمتی اوقات ہیں جن اوقات میں انسان اللہ تعالی کے سامنے ہاتھوں کو اٹھائے تو زیادہ امید ہے کہ ایسے انسان کی دعائیں بارگاہِ الٰہی میں شرفِ قبولیت کے پہنچ جائیں تو ہر انسان اس چیز کے جاننے کی خواہش رکھتا ہے چاہتا ہے کہ آخر وہ سنہرے اوقات اور سنہرے لمحات کیا ہیں تو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے صحیح احادیث کی روشنی میں چند ان ہم اوقات کو آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا تاکہ آپ ان سنہرے اوقات میں اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالی کے سامنے اٹھا سکیں اور دعا کرتے ہی امید رکھ سکیں کہ اللہ تعالی آپ کی ہم سب کی دعاؤں کو اللہ تعالی ضرور قبول فرمالے گا تو آئیے آپ کے سامنے ہم ان اوقات کو ذکر کرتے ہیں جن اوقات میں دعائیں زیادہ امید ہے کہ اللہ تعالی قبول فرمالے ایک وقت ادعاؤ بین الادان والاقامہ ادعان اور اقامت کے بیچ میں جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں جو دعائیں کی جائیں زیادہ امید ہے کہ اللہ تعالی قبول فرمالے سولان ترمیدی ابو عبد دعوات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 3595 3595 صحیح الجامع 2408 راوی حدیث آنس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فلبایا ادعاؤ لا يرد بین الادان والاقامہ ادعان اور اقامت کے بیچ میں دعا رد نہیں کی جاتی ہے تو میرے دینی بھائیو یہ حدیث ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ جب نماز کے لئے ادعان دی جاتی ہے اور ازان اور اقامت کے درمیان جو دس منٹ پندرہ منٹ کا جو وقت ہوتا ہے سنن کی ادائیگی کے بعد آپ کو ہر مومن کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعائیں کریں اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھائیں کیونکہ یہ وہ سنہرے اوقات میں سے ایک وقت ہے کہ اس وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتا ہے اسی طریقے سے حالت سجدہ میں جب انسان ہوتا ہے تو سجدے کی حالت میں جب وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے اس بندے کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے سنن نبی دعوت کتاب تفریع اشتفتہ صلاح حدیث نمبر 875 آٹھ سو پچھاتر نمبر حدیث راوی حدیث ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہی وہو ساجد فاکثر الدعا سب سے زیادہ بندہ اپنے رب سے سجدے کی حالت میں قریب ہوتا ہے جب اپنی پیشانی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے زمین پر ٹیک دیتا ہے تو یہ بندہ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے بہت ہی زیادہ قریب ہوتا ہے فاکثر الدعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سجدے کی حالت میں کثرس سے دعائیں کرو اور ایک دوسری صحیح حدیث جس میں یہ ہے کہ عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا سجدے کی حالت میں قبول فرمالے تو تم سجدے کی حالت میں کثرس سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو تو میرے دینی بھائیو جب آپ حالت سجدہ میں ہوں جب اپنی پیسانی زمین پر ٹیک چکے ہوں اس وقت انسان اللہ تعالیٰ سے بہت ہی زیادہ قریب ہوتا ہے بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ بندہ اپنے رب سے شرغوشی کرتا ہے تو اس وقت انسان کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے این ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی وعدہ بھا جائے پسند آ جائے کہ یہ میرا بندہ تھا یہ تقبیرِ تحریمہ کہہ کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو بانچ چکا تھا اپنے ہاجات کو میرے سامنے رکھا اس سے بھی اس کو جب آسودگی نہ ہوئی یہ اپنے سر کو میرے سامنے رکوں میں جھکا لیا اور جب اس سے بھی اس کے آسودگی نہ ہوئی تو اپنی پیشانی کو زمین پہ ٹیک دیا ہے میرے سامنے ٹیک دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ دا زیادہ بھاتی ہے اس لیے سجدے کی حالت میں دعائیں زیادہ کریں این ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی اور ہر مومن کی دعا کو قبول فرمالے اسی طریقے سے ادعاؤ اندن ندہ ازان کے وقت بھی جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں این ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ازان کے وقت جو آپ کر رہے ہیں قبول فرمالے سنن نبی دعود کتاب الجہاد حدیث نمبر 2540 حدیث نمبر پچیس سو چالیس راوی حدیث سہل بن ساد السائدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سنتان لا تردان او قل ما تردان ادعاؤ اندن ندہ و اند الباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو ایسے اوقات ہیں جن اوقات میں دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں او قل ما تردان یا یہ ہے کہ یہ دو ایسے اوقات ہیں جس میں دعائیں بہت کم رد ہوتی ہیں ایک وقت وہ ہے اندل ادان ایک جب بندہ ازان کے وقت اللہ سے دعائیں کر رہا ہو اور دوسرا وقت دوسرا جنگ کے وقت جب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بھیڑے ہوئے ہوں ایک لسکر دوسرے لسکر کے بسرے پیکار ہو تو اس وقت جنگ کے وقت میدانی کارزار میں بھی جو دعائیں مجاہدین کرتے ہیں ان دعائوں کو بھی اس وقت میں اللہ تعالی رد نہیں کرتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ یہ سنہرے اوقات ہیں اور ان سنہرے اوقات میں سے ایک وقت ازان کا وقت بھی ہے کہ ازان کے وقت بھی ہم دعاؤں کا احتمام کریں کیونکہ نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اس وقت دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں اسی طریقے سے رات کے تہائی پہر میں جسے آپ تحجد کا وقت کہہ لیجئے اس وقت بھی انسان اللہ سے جو دعائیں کرتا ہے این ممکن ہے کہ اللہ تبارک تعالی انسان کی ان دعاؤں کو قبول فرمالے متفق علی روایت صحیح بخاری حدیث نمبر گیارہ سو پیتالیس ون ون فور فائف صحیح مسلم ون ڈبل سیبن ٹو سترہ سو بہتر راوی حدیث ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ نو ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ینزل ربنا کل لیلت الى السماء الدنیا حین يبکا ثلث اللیل الاخر فیقول من یدعونی فاستجیب له من یسألنی فاوطیه ومن یستغفرنی فاغفر له ہمارا رب رات کے اتہائی پہر میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے کیوں نزول فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری پراپرٹی کو دیکھنے کے لیے ہماری شکل صورت کو دیکھنے کے لیے ہماری صحت و طوانائی کو دیکھنے کے لیے ہماری کمپنی اور فلٹری کو دیکھنے کے لیے قطع نہیں میرے دوستو ہمارے اوپر رحمت و شفقت کا برطاو کرتے ہوئے رات کے اتہائی پہر میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر وہ آسمان جو ہم سے سب سے قریب ہے اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے کس لیے نزول فرماتا ہے کہتا من یدعونی فاستجیب له کون ہے جو مجھے پکارے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں کون ہے جو مجھ سے ماغے میں اس کو دیتا ہوں کون ہے جو مجھ سے اپنی گناہوں کی مغفرت کا طلبگار ہو میں اس کی گناہوں کو بخشتا ہوں تو میرے دینی بھائیو آپ اندال لگائیے کہ میرا رب آپ کا رب ساری کائنات کا رب کتنا مہربان ہے کتنا کریم ہے کتنا شفیق ہے کہ رات کی اتہائی پہر میں آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے ہمیں آواز دیتا ہے کہ مجھ سے لو تو لگاؤ آپ اندال لگائیے کہ رات کی اتہائی پہر میں جب پوری دنیا کھر راٹے کی نیز سو رہی ہو آپ کے بچے کھر راٹے کی نیز سو رہے ہوں آپ وضو کیجئے اور مسلح حال میں بچھائیے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے عبادت کا لطف لینا ہو مزا لینا ہو تو تحجد کے وقت آپ تحجد پڑھئے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکائیے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں اپنی پیشانی کو ٹیکیے دیکھئے کہ اس وقت جو اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھائیں گے اور یہ کہیں گے کہ اے پروردگارِ عالم اس وقت تو مجھے آواز دے رہا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے مجھے پکارے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں کوئی ہے جو مجھ سے مانگے کوئی ضرورت مند ہے محتاج ہے پریشان حال ہے بیمار ہے اپنی ضروریات کو میرے سامنے رکھے میں اس کی ضروریات کو پوری کرنے والا ہوں کوئی گنہگار بندہ ہے سیاہکار بندہ ہے خطاکار بندہ ہے اپنے گناہوں کے لئے مغفرت کے ہاتھ میرے سامنے اٹھائے میں اس کے گناہوں کو بخص دیتا ہوں میرے دوستو کون سی دعا ہے وہ جو اثر نہیں رکھتی کون سی دعا ہے وہ جو اثر نہیں رکھتی ہاں مگر یہ لازم ہے مانگ یہ کرینے سے دعا کی قبولیت کے جو آداب ہیں ان آداب کی ریائت کرتے ہوئے اگر آپ رات کی تہائی پہر میں تحجد کے وقت میں اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعاوں کو رد نہیں کرے گا اسی طریقے سے نماز کے اخیر میں نماز کے اخیر میں سلام پھیرنے سے پہلے بھی جو دعا کی جاتی ہے یہ ایسا سنہرہ اور قیمتی وقت ہے کہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ انسان کی دعاوں کو قبول فرماتا ہے سنن ترمیزی ابو عبد دعوات ان رسول اللہ حدیث نمبر تری فور ڈبل لائن چوتیس سننان نبیز راوی حدیث ابو عبامہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہیں فرماتے ہیں کہ قیلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَيُّ الدُعَاءِ اَسْمَا قَالَ جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرِ وَدُبْرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ ابو عبامہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھی رات کے آخر کی دعا یعنی تہائی رات میں ماغی جانے والی دعا تحجد کے وقت میں ماغی جانے والی دعا اور ایسے ہی ہر فرض نماز کے اخیر میں تو یہ دو وقت جو دعائیں ماغی جاتی ہیں زیادہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لے ایک تحجد کے وقت رات کے تہائی حصے میں اور دوسری فرض نماز کے اخیر میں اور وہ فرض نماز کے اخیر میں کیا وہ وقت ہے یہ سلام پھیرنے سے پہلے علامہ ابن تیمیہ علامہ ابن القیم اور اسی طریقے سے شیخ محمد دن صالح حثیمین اور دیگر اہل علم رحمہ اللہ نے یہی وقت سمار کیا ہے کہ یہ فرض نماز کے اخیر میں یعنی سلام پھیرنے سے پہلے جو دعا کی جاتی ہے زیادہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دعائیں قبول فرما لے اسی طریقے سے محترم دینی بھائیو آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا جیسا کی حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر نائن تھری فائف صحیح مسلم حدیث نمبر ون نائن سکس نائن ون نائن سو نیاسی ونہتر نمبر کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار جمعہ کے دن کا ذکر کیا اور ذکر کرتے ہی آپ نے فرمایا کہ اس دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان بندہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی چیز اللہ سے مانگ لے تو اللہ اسے چیز ضرور دے دیتا ہے اہل علم نے اس گھڑی کے بارے میں مختلف باتیں کہیں ہیں لیکن جمہور اہل علم نے اس گھڑی سے مراج جو وقت لیا ہے وہ جمعہ کے دن اثر سے مغرب کے درمیان کا وقت ہے کہ اس وقت میں جو دعائیں کی جائیں زیادہ امید ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ انسان کی اس دعا کو قبول فرما لے تو محترم دینی بھائیو آج جمعہ کا دن ہے ہمیں چاہیے کہ ہم جمعہ کے دن اثر اور مغرب کے بیچ میں جو یہ قیمتی وقت ہے یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا ہے ہم اس وقت کو ایسے ویسے نہ ضائع کریں لا یعنی گفتگو میں یا یہ ہے کہ نیوز کے دیکھنے میں یا سیریل کے دیکھنے میں یا یہ ہے کہ اور بہت سے الٹی سیدھی جو پروگرام آتے رہتے ہیں اور یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر لگ کر کے آپ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں بلکہ میں یہ کہوں گا کہ رمضان کا یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے رمضان کے یہ بڑی ہی قیمتی اوقات اور لمحات ہیں جو ہم سے گزر رہے ہیں سوشل میڈیا کا کم سے کم یوز کیجئے آپ فیس بوک، پویٹر، واٹساب اور دیگر چیزوں میں اپنا وقت مت ضائع کیجئے ورنہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں میرے دوست تو بہت آپ پشتائیں گے کہ کتنے قیمتی اوقات تھے ان قیمتی اوقات کو ہم نے ضائع کر دیا ہو سکتا ہے کہ آنے والا رمضان آنے والے رمضان کی سعادتیں برکتیں ہم میں سے کس کو ملیں کس کو نہ ملیں کسی کو نہیں معلوم گزتہ شار رمضان میں کتنے بھائی بہن ہمارے ساتھ تھے لیکن یہ رمضان شروع ہونے سے پہلے وہ سیکڑو من مٹی کے نیچے دفنہ دیئے گئے آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں کیا پتہ ان کو یہ رہا ہوگا کہ آنے والا رمضان مجھے نہیں ملے گا تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی آنے والا رمضان ملے کی نہ ملے تو اس لیے یہ رمضان اور یہ رمضان کی قیمتی لمحات جو ملے ہوئے ہیں ایک ایک سکنڈ کی ایک ایک لمحے کی ہم اس کی قدر کر لیں اور قدر یہ ہے کہ ہم اس میں بہت سارے عامال سالحہ کر کے اللہ تعالیٰ کی خسنودی حاصل کر لیں آج جمعہ کا دن ہے جمعہ کے دن آپ کو بتایا گیا کہ ایک گھڑی ہے ایک وقت ہے اور وہ وقت اثر اور مغرب کی بیچ کا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کیونکہ یہ گھڑی قبولیت دعا کی ہے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ کرونا وائرس یہ بیماری جو ہمارے ملک میں بڑھتی جا رہی ہے ہمارے اسٹیٹ صوبے مہاراشتر میں بڑھتی ہی جا رہی ہے دیگر ہندوستان کی اسٹیٹ میں بڑھتی ہی جا رہی ہے رکنے کا کم ہونے کا نام نہیں رہی ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مسیح سے اس بیماری کو ختم کر دے اس بیماری کو ساری جہان سے ختم کر دے اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرما جو بیمار ہیں اللہ تعالی انہیں شفا دے دے اللہ تعالی ہر شر اور مقروض سے ہماری اور تمام مسلمانوں کے اللہ تعالی حفاظت فرما لے یہ دعائیں کریں یہ قبولیت دعا کی گھڑی ہے اللہ تعالی دعائیں قبول فرماتا ہے اسی طریقے سے سنن ترمیزی ابو عبد دعوات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 3505 اس حدیث کے راوی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مچھلی والے یونس علیہ السلام جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی لا الہ الا ان سبحانکہ انی کنت من الظالمین فَإِنَّهُ لَمْ يَدَى بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَدْ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من الظالمین یہ ایسی دعا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمالے گا تو میرے دینی بھائیو یہ اوقات جو آپ کو بتائے گئے ہیں کہ ان اوقات میں جو دعائیں کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے اور یہ دعا کرتے ہوئے انسان کو چاہیے کہ اس دعا کے پڑھنے کا احتمام کرے لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُمِنَ الظالمین کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجات کو اپنی ضروریات کو رکھتا ہے اور یونس صلی اللہ علیہ السلام کی یہ معروف دعا جو انہوں نے مچھلے کے پیٹ میں پڑھی تھی کہ جب یہ دعا انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کے پڑھنے کا احتمام کریں یہ سنہرے اوقات جو آپ کے گوشے گزار کیے گئے ہیں جو بتائے گئے ہیں کیوں بتائے گئے ہیں کیوں آپ کے گوشے گزار کیے گئے ہیں کہ آپ ان اوقات کو اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا لیں سمجھ لیں اور اس قسم کی تخریریں اور یہے کی دروس اور محاضرات علماء مسائخ اہل علم سوشل میڈیا کے ذریعے سے لائف درس یا ایسے ہی یوٹیوب پہ جا کر کے آپ بہت سے جید علماء کے آپ محاضرات کو آپ دروس کو آپ پا سکتے ہیں اور پا کر کے سن کر کے اس پر آپ عمل کر سکتے ہیں ممکن ہے کہ اس سے پہلے آپ کو بہت ساری ہے اسی چیزیں جن کا علم نہ رہا ہو لیکن جب آپ کو اب ان کا علم ہو گیا ہے قرآن و حدیث کے حوالے سے یہ باتیں آپ کے گوشے گزار کی جا چکی ہیں تو اب اقل مندی اور دانش مندی یہی ہے کہ آپ انہیں اپنا لیں اپنی عملی زندگی میں ان کو برت لیں اور خود بھی اس پر عمل کریں اور اپنی بیوی بچوں کو اپنے اہل خانہ کو اپنے ننھے منھے بچوں کو آپ کی ماتحتی میں جو بھی لوگ ہیں ان کو بھی عمل کرنے کی دعوت دیں یقین مانئے میرے دینی بھائیوں آج جمعہ کا دن ہے اگر ابھی آپ اثر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ دعا کے لئے بیٹھ جائیں اپنے ننھے منھے بچوں سے کہیں کہ بچوں میرے ننھے منھے بچے اور بچیوں یہ جمعہ کا دن ہے اور ابھی جو ہم دعا کے لئے اپنے ہاتھ کو اٹھائے ہوئے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھڑے کے بارے میں اس وقت کے بارے میں ہمیں رہنمائی فرمائی ہے کہ اس وقت جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس وقت انسان کی دعا کو قبول فرماتا ہے آپ ازان ہونے کے بعد سننے راتبہ پڑھتے ہیں پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے مسلحے پہ بیٹھے ہوئے کہ یہ وہ وقت ہے ازان اور اقامت کی بیچ میں جو دعائیں کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے سجدے کی حالت میں آپ سجدے میں جا رہے ہیں لمبی سجدہ کر رہے ہیں دعائیں کر رہے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے ننے منے بچے یہ دیکھ کر کے آپ سے یہ سوال کر سکتے ہیں اببو جان امی جان آپ سجدہ لمبی کیوں کرتے ہیں اس میں تو میں تین ہی بات سبحانہ ربیلالہ یا پانچ ہی بات سبحانہ ربیلالہ پڑھتی تھی لیکن آپ کو میں نے دیکھی یا میں نے دیکھا کی سجدہ آپ کا بہت لمبا ہو رہا ہے آپ کیا پڑھتے ہیں آپ ان کو بتائیں کیونکہ کچھ لمبی سجدہ میں نے اس لیے کی ہے کہ سجدے کی حالت میں جو دعائیں کی جاتی ہیں زیادہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دعاوں کو قبول فرما لے اور یہ میں نہیں کہتا نبیوں کے سردار آمنا کلال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر کے اس دنیا سے جا چکے ہیں تو یہ چیزیں کیا ہیں کہ ننھے منھے بچے اس کا اچھا اثر لیں گے اور ظاہر سی بات ہے یہ جو سنہرے اوقات ہیں یہ جو لمحات ہیں ان لمحات میں وہ بھی دعائیں کرنے کی کوشش کریں گے ظاہر سی بات ہے جب وہ یہ نیک کام کریں گے آپ سبب بنے ہیں آپ ان کی تعلیم و تربیت کے لیے ان کے بتانے کے لیے آپ سبب بنے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے کل صدق جاریہ ہوگی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے لیکن یہ بچے یہ نیک بچے جنہیں آپ چھوڑ کر کے گئے ہیں یہ بچے آپ کے لیے صدق جاریہ ہوں گے آپ کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے بس اس کی دعائیں کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قبولت دعا کے جو سنہرے اوقات ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان اوقات میں ہم تمام لوگوں کو کسرس سے دعا کرنے کی توفیق دا فرما مولا ہماری دعاوں کو قبول فرما لے ہماری حاجات و ضروریات کو پوری فرما دے ہماری بیماری جو ہمارے ملک میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ اس بیماری کو ختم کر دے جو لوگ بیمار ہوں اللہ تعالیٰ انہیں شفاہ دے دے اللہ تعالیٰ روزے کی حالت میں جو بھی عبادتیں ہم کر رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ہماری ان تمام عبادتوں کو قبول فرما لے اللہ تعالیٰ ان تمام عبادتوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے جہنم سے آزادی کا سبب بنا دے اور جنت اور جنت کی نعمتوں کے پانے کا حقدار بنا دے اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر خیر کی توفیق دا فرما ہماری اور آپ تمام لوگوں کی ملت اسلامیہ کے ہر فرد کی اللہ تعالیٰ ہر شر اور مقروض سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دے وَصَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُو انشاءاللہ کل سیم وقت یعنی ساڑھے تین سے ساڑھے چار اس آدھے گھنٹے میں انشاءاللہ جس موضوع پر ہم چند باتیں آپ کی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے ہوگا کون وہ لوگ ہیں جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے اور کون وہ لوگ ہیں جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے